اسلام علیکم جیم آپ کا دوست آپ کا بھائی نوید ہے مچوہان آج آپ کے پاس سے میں ایک ایسی سٹوری لے کر آئے ہوں میں کہ کیوں نہ اپنے ویوز کو دکھائیں اور بتائیں بھی آپ نے دیکھا بھی ہو نا آپ کو پتا بھی ہو نا جو شہر میں جگہ جگہ منی پٹرول پمس بنائے گئے ہیں لگے ہوئے ہیں یہ منی پٹرول پمس نہیں اس کو منی برودی پٹرول پمس کہا جائے تو ٹھیک بہتر رہے گا کیوں میں ایسا بول رہا ہوں کیوں کہ یہ جو منی پٹرول پمس ہے نہ تو ان کے پاس کوئی ایس ہی کوئی چیز ہوتی ہے افتیاتی تضابیر افتیار کی جاتی ہیں جو ایس اوپیز ہوتی ہیں پٹرول پمس کی نہ وہ ہوتی ہیں نہ ان کے پاس کوئی انتظامیہ کی طرف سے این او سی ہوتا ہے پھر بھی یہ گجرہ والا میں ہر جگہ ہر چونگ پر یہ منی پٹرول پمس قائم کر دیئے گئے ہیں یہ جو منی پٹرول پمس لگائے گئے ہیں یہ کرتے کہ آئیں پہلی بات یہ جو شہری کو لوڑتے کیس طرح ہیں یہ جو تین سو پہ 32 پیت کچھ پیسے ریٹ ہے پٹرول کا یہ جو د دو ایک دو روپے پہلے بعد یہ ایڈو پر دیر لگایا ہوتا ہے انہوں نے اس کے بعد کرتے ہیں کوئی شہری گیا اس نے کہا مجھے ایک لیٹر پٹرول ڈال دو انہوں نے ایک لیٹر پٹرول نہیں انہوں نے آدھا لیٹر اس نے کہنا ایک لیٹر ہے انہوں نے آدھا لیٹر پٹرول ڈالنا ہے اور میٹر پر ایک لیٹر ہی شو ہون ہے پہلے تو وہ ایسے وہ آم کی جیب میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد کرتے یہ کیا ہیں اس کے بعد یہ جو منی پٹرول پمس بنائے گئے ہیں ان کے دکانوں کے اندر آپ دیکھیں پردہ لگایا اور تعلق کور کیا ہوتا ہے کہ لگے کہ یہ بیسمنٹ سے ہم نے رکھے ٹینکی بنایا یا پیٹرول کیا مگر ہر گیز ایسا نہیں ہے آپ پردہ پیچھے دکان پہ دیکھیں گے پردہ ہٹائیں گے پیچھے دو سے تین سو لیٹر پیٹرول ان کی دکان پہ پڑا ہوتا ہے یہ جو دکان دارہ سائڈوں پہ رہائش ہیں رہائشوں کے بلکل درمیان میں انہوں نے دکان نے اپنی بنائی ہوئی ہیں در سے ٹینکی پلاسٹر کی ناکس کی مٹیریل کی بنیوئی ٹینکی ہیں رکھی ہوئی ہیں میں نے تو اکثر دیکھا ٹینکی لیک بھی ہوتی ہیں میں نے ویڈیو بنائی وہ لڑکا میرے ترلے کرنے لاکھ بڑا بھائی میری نوکری کا مسئلہ بانجے گا میں غریب بندوں یقین کریں میرے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے مگر میں وہ نہیں شیئر کروں گا اور اس کے بعد میں نے پوچھا اس سے اس نے کہا میرا نام نہ لینا میں کہا اب کتنی تنہا ہوتی ہے کہتا پانچ سو روپے تنہا میری ڈیلی کی دہاڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد کہ میں کہتا ہے کرنا کیا ہے میں کہا اب کہا اس کے گزارہ کیسے کرتے ہو اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے یہ جو پیٹرول پانچ سو روپے ہم نے دہاڑی لیتے ہیں پیٹرول ڈال لے کی اس کے بعد ہم نے یہ جو پیٹرول ہوتا ہے اس کے ہم نے جو ہم نے پیٹرول بچانا ہوتا ہے دو نمبر ہی کر کے اس میں ہماری کمیشن ہوتی ہے مالک ہمیں اس میں سے کمیشن بھی دیتے ہیں تو میں کہہ ان کی بیک اون کرتا ہے انہیں کہہ انتظامیاں کے بندے ملے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ اور بھی کئی میں ایسے بہاثر شخصیات ہیں جو ان کی پشت پنائیے کرتی ہیں ان میں کہہ پھر میں نے آپ کو میں کہہ کیوں نہ اپنے ویوز کو بھی بتایا جائے کہ یہ مینی پٹرول پمس ہیں یہ جو انتظامیاں ہیں شاید میرا یہی ویڈیو دیکھے ان کے بھی آنکھیں کھلیں ان کو پتا ہے مگر یہ ان کے اوپر کاروئی بھی کی جاتی ہے کاروئی کرتے ہیں وید دن 15 منٹ یا 30 منٹ وہ پٹرول مشین واپس بھی آ رہتی ہے جیسے کہ ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے ایسے گماتے ہیں مشین جاتی ہے اور واپس آ رہتی ہے ابھی افسر اپنے ادھر تک ڈی سی صاحب نکلے ہو اپنے راؤنڈ پر یا کوئی اور نکلا ہو کوئی بندہ نکلا ہو تو ایسے وہ نکلتے ہیں اور ایسی وہ مشینیں واپس بھی آ جاتی ہیں جیسے ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے میں نے کہا کیوں نہ اپنے ویوز کو بھی بتایا جائے کہ ہمارے شہر گجرہ والے کے کیا حالات ہیں اور یہ جو مینی پٹرول پامپس ہیں ان کا نام مینی برودی پٹرول پامپس ہو تو یہ بہتر ہے